فاتحہ عوض باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین سیدنا ونبینا وشفیع علم الذنبین ابل خاسم محمد اہل بہت حطیبین والطاہرین المعصومین اما بعدہ فقط قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالی فی کتابه المبین وہوا اصدق القائدین ویقولوا الذین کفروا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِنْ رَبِّهِ اِنَّمَا اِنْتَ مَنْذَرٌ مَلْكُلِّ قَوْمٍ اَنْتَ مَلْكُلِّ قَوْمٍ سلوات بھی جبان محمد آہِ کریمہ جس کو انوان نے بیان قرار دیا ہے یہ سورہ رعب کی آی کریمہ ہے اور جس میں اعلان ہوا ہے وَيَخُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِنْ رَبِّهِ یہ جو اپنے کوئی رسول کہہ رہے ہیں جو اپنے کوئی نبی کہہ رہے ہیں جو نبوت کا اور سالت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی آیت کوئی نشانی کوئی مجزہ کوئی دلیل کوئی ثبوت کیوں نہیں نازل ہوتا ہے کوئی مطلب یہ تھا کہ اگر یہ رسول ہوتے اگر یہ نبی ہوتے اگر یہ پیغمبر ہوتے اگر یہ اللہ کی طرف سے نمائندے ہوتے تو ان کے پاس کوئی ثبوت ہونا چاہیے ان کے پاس کوئی دلیل ہونا چاہیے تھی کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے نبی ہیں کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم اللہ نے بھیجا ہے تو اسی ثبوت اور دلیل کے نام ہے مجزہ اسی مجزہ ہی سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ہیں اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی موجزہ نہیں ہے کوئی دلیل نہیں کوئی ثبوت نہیں ہے لہذا ہم ان کو اگر رسول نہیں مان لے ہیں تو اس میں ہماری کیا خطہ ہے اس میں ہمارا کیا قصور ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل اور کوئی ثبوت اور کوئی موجزہ اور اللہ کی طرف سے دیہوی کوئی نشانی موجود نہیں ہے تو جواب میں میں نے ارز کیا کہ جواب میں یہ نہیں کہا گیا رسول اللہ سے کہ زیادہ سے زیادہ آپ ثبوت پیش کیجے زیادہ سے زیادہ دلیلیں پیش کیجے زیادہ سے زیادہ آپ مہتدات پیش کیجے اور ان کی بات کو رد کیجے ان کی بات کو جھٹلائیے بلکہ جواب میں کیا کہا گیا اِنَّمَانْتَ مُنزِر اِرْسُولَ آپ منزر منزر یعنی عذابِ الٰہی سے دھرانے والے یعنی ان کو اللہ کے عذاب سے بڑائیے ان کو اللہ کے عذاب سے خوددہ کی میں نے ارث کیا کہ جواب اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ صرف زد میں مبتلا تھے وہ صرف ہٹ دھرمی میں مبتلا تھے معلوم تھا کہ نبی ہیں معلوم تھا کہ رسول ہیں معلوم تھا کہ پیغمبر ہیں تمام دلائل سامنے تھے تمام موجزات سامنے تھے تمام ثبوت سامنے تھے لیکن اس کے بعد بھی زد اور ہٹ دھرمی میں انکار کر رہے تھے کہ یہ رسول نہیں ہے یہ نبی نہیں ہے یہ پیغمبر نہیں ہے ترہا ترہا کہ وہ ایک چھوٹی تھی فیرس جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے میں نے آپ کی سامنے بھی پیش کی یہ کیا کیا ان کے مطالبات رہتے تھے کیا کیا ان کی ڈیمانٹ رہتی تھی یہ تو مقتصر تھی فیرس تھی جو قرآن نے پیش کر دی تو پھولی تفصیل تو قرآن میں موجود نہیں لیکن اسی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ زد و ہردھرمی کا شکار تھے وہ وہ ملک ہم پر نازل ہو جو آپ پر نازل ہوتا ہے وہ ملک ہمیں دکھائی دے جو آپ کے پاس آتا ہے اسی طرح سے آسمان سے کتاب ہم پر نازل ہے اور طرح طرح کے جیسے کہ ان کا مطالبات تھا یہ آسمان ٹکلے ہو کر ہم پر گر پڑے یہ آسمان ٹوٹ کر ہم پر گر پڑے ہم مان نہیں آپ نبی ہیں ہم مان نہیں آپ رسول ہیں آپ کے اشارے پر سہراؤں میں اور اگستانوں میں باغات لگ جائیں ایک دم سے ایک اشارہ کیجئے اور باغات لگ جائیں جس میں درمیان سے نہرے جاری ہوں ہم سمجھ لیں گے کہ آپ رسول ہیں ہم سمجھ لیں گے کہ آپ کا عمر ہے آپ کے اشارے پر سونے کے محل سلا بن جائے سونے کے پورے پورے محل بن جائے ہم مان نہیں کہ آپ رسول ہیں ہم مان نہیں کہ آپ نبی ہیں تو ان تمام مطالبات سے خود اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہر دھرمی کا شکار تھے اور زد کا شکار تھے اسی لئے جواب دیا گیا کہ ان کو اس زد اور ہر دھرمی کے خلاف ان کو عذابِ الٰہی سے درائی ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اعلانِ نبوت سے پہلے ہی اعلانِ رسالت سے پہلے ہی رسول اللہ کے بچپنے ہی میں دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ کوئی عام انسان نہیں ہے کوئی معمولی انسان نہیں ہے کوئی عام بشر نہیں ہے آپ کے سامنے بہت سے چیزیں پیش کی گئیں کہ جیسے بچپنے ہی سے اب رسالت فگر رہتا تھا یہ رسالت کے بعد کی نہیں ہے یہ رسول اللہ کے بات اعلانِ رسالت کے بات کی یہ منزل نہیں ہے اعلانِ نبوت کے بات نہیں ہوا تھا کہ اب رسائیہ فگر رہتا تھا بلکہ بچپنے ہی سے رسول کے سر کے اوپر اب رسائیہ فگر رہتا تھا اور اس کی دلیل بھی موجود ہے تاریخ اس کا ثبوت بھی موجود ہے تاریخ میں کہ صرف حضورِ صبرِ کائنات محمد اللہ علیہ وسلم کل بارہ یا تیرہ برس کا سن تھا جناب ابو طالب تجارت کے لیے شام تشریف دے جانے لگی بھتیجے لیے نہیں کہا کہ چچا مجھے بھی لیتے چلئے مجھے بھی لیتے چلئے جناب ابو طالب بہت احتیاط کرتے تھے رسول اللہ کے سسرے میں بہت احتیاط کرتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہودی ان کے دشمن ہیں مشرق ان کے دشمن ہیں کافر ان کے دشمن ہیں سب جان کے درپے ہیں ان کے لیادہ بہت احتیاس سے اپنے ساتھ رکھتے تھے ان کو لیادہ انہیں نے پہلے تو معذرت کی کہ نہیں میرے بھتیجے مناسب نہیں کہ آپ کتنے طویل سفر پر آنے کے ساتھ جائے لیکن جب بھتیجے نے دراسہ زور دے کر کہا اسرار کر کے کہا کہ نہیں چچا مجھے لیے چلیے میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا تو اب جناب ابو طالب ساتھ لے کر چلتے ہیں اس کے بعد راستے میں دیکھ وہ حیرہ رائے بہتی عیسائیوں کا بہتی بہت زبردست عالم تھا اس کے بعد تمام قدیمی کتابیں موجود تھیں تمام کتابیں کہ جناب موسیٰ پر جناب عیسیٰ پر جناب دعوت پر جتنے بھی قدیم صحیح پر تھے وہ اس کے پاس موجود تھے اب وہ اپنے عبادت خانے سے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ ایک کافلہ آ رہا ہے اور اس کافلے کے اوپر ایک عبر سایہ فیغن ہے ایک عبر سا سا چل رہا ہے ایک عبر سا سا چل رہا ہے اس کو تاجر ہوا کہ یہ کیسا کافلہ ہے کہ عبر اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو اس نے اپنے آدمیوں پر بھیج کر کہا کہ ان لوگوں کو بھلا لو میں ان کی دعوت کرنا چاہتا ایک دعوت کے اوپر بھلایا سب لوگوں نے دعوت قبول کر لی جناب عبطالیم نے دعوت قبول کر لی لیکن رسول اللہ کے سن جو کہ بارہ تیرہ مرد کا تھا لہذا ان کو وہیں پر چھوڑ دیا وہیں چھوڑ دیا ان کو ساتھ نہیں لے گئے ہم جب بحیرہ کے پاس سب لوگ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ عبر جو سایا فگر نے رہتا تھا ان پر اب ان کے اوپر کوئی عبر نظر نہیں آرہا جو عبر کو انہوں نے دیکھا تھا بحیرہ نے کہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے اب جب یہ لوگ آئے تو وہ عبر نہیں ہے اس نے کہا بھئی کیا بات ہے کسی کو چھوڑ دیا تمہیں کہا نہیں نہیں کسی کو نہیں چھوڑا سب آگئے کہا نہیں کسی کو چھوڑا ہے تمہیں کسی کو نہیں لے کر آئے ہو تب انہوں نے کہا کہ ہاں ایک بارہ تیرہ درس کا بچہ ہے جس سے ہم نے چھوڑ دیا ہے وہ نہیں آیا ہے کہا اسی کو لے کر آؤ ایک سروات بھیجے بناتا اسی کو لے کر آؤ یہ دعوت تمہارے لیے نہیں ہے اسی کے لیے ہے یہ سارا انتظام اسی کے لیے ہے کہ جس کو تم چھوڑ گھر آ گئے ہو اسی کے لیے سارا انتظام ہے رسول اللہ تشریف لائے چہرے پر نگاہ جم گئی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا اب تمام صحیحوں میں وہی حلیہ تھا جو رسول اللہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے جناب ابو طالف سے کہا کہ اپنے بھتیدے کی بہت حفاظت کرنا دنیا اس کی دشمن ہو جائے گی ایک سروات بھیجے بناتا جناب ابو طالف کے لیے تاقید کر دی کہ دیکھو بہت حفاظت سے رکھنا ہے اس کے دنیا ان کی دشمن ہو جائے گی اور تو دنیا کو خبر ہوگی یہی نبی ہیں یہی رسول ہیں یہی پیغمبر ہیں تو ابتداہی سے عبر سایہ فگن رہتا تھا نہیں بہت توجہ چاہوں گا جناب سلیمان پیغمبر کے لیے آپ نے قرآن مجید میں بھی پڑھا ہوگا قرآن مجید میں بھی پڑھا ہوگا کہ ان کے اوپر پرندے سایہ فگن رہتے تھے ان کے اوپر پرندے سایہ فگن رہتے تھے تاکہ ان کے اوپر دھوپ نہ آنے پائے ان کے بعد سورج کی روشنی نہ آنے پائے لہذا پرندے سایہ کیے رہتے تھے بہت اوجہ چاہوں گا پرندے سایہ کیا وہی آپ پورا واقعہ ہے کہ ایک جہاں سے اب جو دھوپ آنے لگی تو دیکھا کہ ایک جہاں خالی ہے مہاں سے دھوپ آ رہی ہے کہا کہ یہ کیا بات ہے دھوپ کیسی کہا وہ جو حدود یہاں کے اوپر آکے با سایہ کیے رہتا تھا وہ حدود نظر نہیں آ رہا ہے لہذا وہ جہاں خالی ہو گئی آپ کے اوپر دھوپ آنے لگی آپ کے اوپر دھوپ آنے لگی اس کے بعد پورا واقعہ سامنے ہے کہ وہ حدود جو ہے پائے تھا اس نے پھر جناب برخیز کا پورا واقعہ بیان کیا تھا کہ ملک سبا سے میں آ رہا ہوں یہ وہ وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ جناب سلیمان پیغمبر کے اوپر جو ہے وہ پرندے سایہ کرتے تھے پرندے سایہ کرتے تھے سلیمان پیغمبر کے سر کے اوپر پرندے سایہ فگن رہتے تھے تاکہ سلیمان پیغمبر پر دھوپ نہ آنے پائے لیکن ہمارا رسول رحمت اللی العالمین ہے رحمت اللی العالمین ہے توجہ رہے کہ اگر رسول بھی حکم دے دیتے یہ فخر سلیمان ہے توجہ رہے یہ فخر سلیمان ہے اگر رسول بھی حکم دے دیتے تو ان کے اوپر بھی پرندے سایہ فگن ہو جاتے بہت توجہ ان کے اوپر بھی پرندے سایہ فگن ہو جاتے میکنہ نظر کیا ہوتا نتیرہ کیا ہوتا پرندے دھوپ میں ہوتے رسول سایہ میں ہوتے پرندے دھوپ میں ہوتے ان کے اوپر دھوپ پر رہی ہوتی رسول کے اوپر سایہ ہوتا جناب سلیمان پیغمبر پرندے سایہ کیے ہوئے ارے وہ سلیمان تھے جنہیں یہ برداشت کر لیا کہ پرندے دھوپ میں رہیں میں سایہ میں رہوں بگر جو رحمت اللہ علمین ہے اسے یہ گوارہ نہیں کہ کیے جاندار میری وجہ سے تکلیف میں رہے اگر وہ سایہ کرتے تو وہ عذیت میں رہتے وہ تکلیف میں رہتے رسول کے اوپر سایہ ہوتا کیونکہ ان میں جان ہے ان میں عذیت کا حساس ہے لیکن عبر میں نہ جان ہے نہ عذیت کا حساس ہے لہذا عبر سایہ فجر رہتا تھا ایک سلوان بھیجے بلنا اور دوسرا پہلو یہ ہے بہت بازہ مجمع ہے دوسرا پہلو یہ ہے کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ سلیمان پیغمبر کا موجزہ نہیں تھا یہ موجزہ نہیں تھا بلکہ پرندوں کو تربیت دے دی تھی انہی نے ارے توجہ ہو رہے توجہ ہو چاہتا ہوں پرندوں کو انہی نے تربیت دے دی تھی تاکہ وہ سر پر سایاں فگر رہیں مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ پرانے زمانے میں کبوتروں کو تربیت دی جاتی تھی کہ وہ خط لے کر جاتے تھے جاتے تھے اور جہاں خط پہنچانا ہوتا تھا وہاں خط پہنچا دیتے تھے پھر وہاں سے جواب بھی لے کر آ جاتے تھے خط پہنچا بھی دیتے تھے جواب بھی لے دیتے تھے اس کا مطلب ہے کہ پرندوں کو تربیت دی جا سکتی ہے ارے توجہ ہو رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پرندوں کو تربیت دی جا سکتی ہے لہذا دنیا کہتی تھی کہ سلیمان کا موجودہ نہیں تھا بلکہ پرندوں کو تربیت دے دی تھی کہ اس طرح سے سایاں فگر رہیں پرندوں کو تربیت دی جا سکتی ہے بادل کو تربیت نہیں دی جا سکتی عبر کو تربیت نہیں دی جا سکتی ایک سروات بھیجے بنا ناواز لہذا یہ پرندے سایہ فگن نہیں رہتے تھے بلکہ عبر سایہ فگن رہتا تھا جہاں جہاں رسول تشریف فرما رہتے تھے دھوپ میں تو یہ عبر سایہ فگن رہتا تھا میں نے کہا بچپنے ہی سے دنیا کوئی بالم تھا کہ یہ عام انسان نہیں ہے اور وہ مشہور واقعہ جو تاریخ کی ہر کتاب میں موجود ہے پورے چیلنج کے سعادت کے اللہ تاریخ کی اور صیرت کی ہر کتاب مشہور ترین جو صیرت کی کتابیں ہوں دو ہیں صیرت ابن حشام اور صیرت ابن اسحاب یہ سب سے پرانی سب سے قدیم سب سے مشہور سب سے معتبر یہ رسول اللہ کی صیرت کی کتابیں ہیں جو آج بھی محفوظ اور موجود ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی تاریخیں ہیں جتنی بھی تاریخیں ہیں انہیں سب میں یہ چیز موجود ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت حضورِ سرورِ کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سن مبارک کل چھے یا سات برس کا تھا کل چھے یا سات برس کا سن مبارک تھا ابھی کسی کو نہیں معلوم کے نبی ہیں کسی کو نہیں معلوم کے رسول ہیں کسی کو نہیں معلوم کے پیغمبر ہیں تمام تاریخیں لکھ رہی ہیں کہ مکہ میں قہد پڑ گیا مکہ میں قہد پڑ گیا ایک سال گزرا بارش نہیں ہوئی دو سال ہوئے بارش نہیں ہوئی تین سال ہو گئے بارش نہیں ہوئی اب سب کے سب بھوک سے پریشان ہیں قہد سے پریشان ہے پانی نہیں ہے کھیتی بانیاں ختم ہوگی سب کے سب عجیب عالم ہو رہا ہے ہر طرح کو حرام بچا مچا ہوا ہے دعائیں مانگی جاری ہیں کوئی عجزہ کے سامنے سر جھگائے ہوئے ہیں کوئی منات کے سامنے سر جھگائے ہوئے ہیں کوئی لات کے سامنے سر جھگائے ہوئے ہیں سب جت کے جت کو جو خدا مان رہے ہیں ان کے سامنے سر جھگائے ہوئے دعائیں مانگی جاری ہیں دعائیں مانگی جاری ہیں پہلا سال گزر گیا دعائیں مانگتے رہے بارش نہیں ہوئی دوسرا سال گزر گیا دعائیں مانگتے رہے بارش نہیں ہوئی تیسرا سال گزرا دعائیں مانگی جاری ہیں متقدوں میں مگر بارش نہیں ہو رہی ہے مانتے مانتے تھک گئے توجہ چاہ رہا ہوں میں نے کہا تمام تاریخوں کی کتاب چیلنج کے ساتھ بات ہو رہی ہے تمام مسلمانوں کی تاریخوں کی کتابوں میں یہ واقعہ اسی طرح سے درد ہے کہ جس طرح سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب تین سال گزر گئے اور بارش نہیں ہوئی تو اب یہ تہہ ہوا کہ ہم اپنے خداوں سے دعا مانتے مانتے تھک چکے اپنے خداوں سے دعا مانتے مانتے تھک چکے ہیں چلو ابو طالب کے پاس چلتے ہیں چلو ابو طالب کے پاس چلتے ہیں اور ابو طالب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم اپنے خداوں سے دعا مانتے مانتے تھک گئے ہیں اے ابو طالب اب آپ اپنے خدا سے دعا مانئے ارے توجہ رہے اے ابو طالب اب آپ اپنے خدا سے دعا مانئے تمام سرداران مکہ تمام جتنا مجمع تھا کافروں مشرقوں کا سب جناب ابو طالب کے دروازے پر پہنچے دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا جناب ابو طالب باہر نکلے دیکھا سردارہ میں مکہ موجود ہیں تمام میں بہت بڑا مجمع موجود ہے کہے کے لئے آئے ہو کیوں آئے ہو کہے ابو طالب ہم اپنے خداوں سے دعا مانگتے مانگتے تھک چکے ہیں ہم اس لئے آئے ہیں اب آپ اپنے خدا سے دعا مانگئے اے ابو طالب اب آپ اپنے خدا سے دعا مانگئے خود مشرق گواہی دے رہے ہیں خود کافر گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارا خدا کوئی اور ہے ابو طالب کا خدا کوئی اور ہے اے ابو طالب اب آپ اپنے خدا سے دعا مانگئے اب آپ اپنے خدا سے دعا مانگئے جناب ابو طالب نے جب انداز اختیار فرماتے ہیں پورے مکہ میں اعلان کر دو پورے مکہ میں اعلان کر دو کہ کل صبح میں کعبے کے پاس دعا مانگنے پہنچ رہا ہوں پورے مکہ میں اعلان کر دو کہ میں کل صبح دعا مانگنے کعبے کے پاس پہنچ رہا ہوں سب جمع ہو جائیں پورا شہر جمع ہو جائیں پورا شہر جمع ہو جائیں صاحبانِ سوق ہیں اے ابو طالب آپ نے بڑا خطرہ مول لے لیا ہے اے ابو طالب آپ نے بڑا رسک مول لے لیا ہے آپ دیکھیں کتنہ ہی بڑا متقی کیوں نہ ہو کتنہ ہی بڑا پرہزگار کیوں نہ ہو کتنہ ہی بڑا عبادر گزار کیوں نہ ہو کتنہ ہی بڑا نمازی پرہزگار کیوں نہ ہو اگر آپ اس کے پاس جائیں گے اور اس سے کہیں کہ ہمارے لئے دعا مانگ دیجئے تو یہ تھوڑی کہے گا کہ میں تمہاری دعا نہیں مانگوں گا آپ جب جائیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ ہاں میں تمہاری لئے دعا کر دوں گا میں تمہاری لئے دعا کر دوں گا پھر اس سے پوچھئے کہ یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی تو کیسے ہی عبادت گزار کو نہ ہو کیسے ہی متقی کیوں نہ ہو کیسے ہی پہلگار کو نہ ہو اس کا جواب یہی ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی اور جواب نہیں ہوگا وہ یہی کہے گا کہ دعا مانگنا ہمارا کام ہے دعا مانگنا ہمارا کام ہے میں گارنٹی نہیں لے سکتا میں زمانت نہیں لے سکتا یہ دعا قبول ہی ہوگی اللہ کی مرضی ہے تو ہوگی اس کی مرضی تو قبول ہوگی نئی مرضی ہوگی نئی قبول ہوگی اے ابو طالب بڑا خطرہ مول لے لیا اگر دعا ہی مانگنا ہے تو اکیلے میں دعا مانگ لیجیے اگر دعا ہی مانگنا ہے تو تنہائی میں دعا مانگ لیجئے بڑے مجمع کے سامنے آپ نے اگر دعا مانگی اور دعا قبول نہیں ہوئی دعا قبول نہیں ہوئی تو سب کے سامنے رسوائی ہو جائے گی سب کے سامنے رسوائی ہو جائے گی اکیلے میں دعا مانگ لیجئے تنہائی میں دعا مانگ لیجئے تو شاید ابو طالب جواب دیں کہ اگر پوری زندگی میں میری دعا کبھی غد ہوئی ہوتی تو مجھے اپنی دعاوں پر اتنا بھروسہ نہ ہوتا مجھے اپنی دعاوں پر اتنا اعتماد نہ ہوتا تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ ساری دنیا کے تقوی ایک طرف ہیں ساری دنیا کی عبادتیں ایک طرف ہیں اور ایمان ابو طالب ایک طرف ایمان ابو طالب ایک طرف بہن قریب حضور صبح و نمودار ہوتی ہے صبح و نمودار ہوتی ہے جناب ابو طالب گھر سے نکلتے ہیں چھوٹے سے بھتیجے ساتھ ساتھ ہیں سیساد برس کا سن ہے وہ ساتھ ساتھ ہیں کعبے کے قریب پہنچتے ہیں جب کعبے قریب پہنچے تو اب دیکھنے والوں نے منظر دیکھا کہ جناب ابو طالب نے اپنے چھوٹے سے بھتیجے سے کہا اے میرے بھتیجے آپ اس طرح سے کھڑے ہو جائیے کہ آپ کی پیٹ کعبے کی طرف ہو اور چہرہ میری طرف ہو اس طرح سے کھڑے ہو جائیے کہ پشت آپ کی کعبے کی طرف اور چہرہ میری طرف ہو پشت کعبے کی طرف ہو چہرہ میری طرف ہو کسی مسلمان کی جرت نہیں ہو سکتی کہ کعبے کی طرف پشت کر سکے آپ پوشیئے کسی بھی عالم دین سے عالم تواف میں اگر ہلکی سی پوش بھی کعبے کی طرف ہو جائے تو تواف باطل ہو جاتا ہے دوبارہ تواف کرنا پڑے گا دوبارہ تواف کرنا پڑے گا جرت نہیں ہو سکتی کہ کوئی پوش کعبے کی طرف کر لے لیکن ابو طالب رسول سے فرما رہے ہیں اس طرح سے کھڑے ہو یہ کہ پوش کعبے کی طرف ہو چہرہ میری طرف ہو کوئی ابو طالب کو معلوم ہے کہ یہ پوشت وہ ہے جو کعبے سے ہزار گناہ افضل ہے ایک سروات بلد آواز محمد یہ پوشت وہ ہے جو کعبے سے ہزار گناہ افضل ہے اب تمام تاریخیں گواہ ہیں اتنی سیرت کے کتابوں کے نام آپ کے سامنے لے لیے سیرت ابن حشام سیرت ابن سا تاریخ تبری طبقات ابن سا کتنی بھی مشہور و مشہور کتابیں ہیں سب میں آپ دیکھ لیں کہ پوری منظر کشی موجود ہے کہ جناب رسول اللہ چھ سات برس کا سن ہے جناب ابو طالب سناتے کھڑے ہوئے ہیں کہ رسول کے چہرے پر نگاہ ہیں رسول کے چہرے پر نگاہیں جمیلی ہیں اور پورا سو اشار کا قصیدہ اسی وقت نظم کیا فی البدی وہ قصیدہ نظم کیا چہرے پر نگاہیں ہیں اور اشار ڈھل ڈھل کے ڈھل ڈھل کے زبان ابو طالب پر آ رہے ہیں کہ جس کا پہلا نصرہ یہ ہے کہ وَأَبْ يَزُو جُسْتَزْخَلْ غِمَامُ بِوَجَهِ سِمَالُ الْيَتَامَ وَعِشْمَةٌ لِلْعَرَامِلِي اے حسین چہرے والے اے حسین چہرے والے تیرا چہرہ تو ایسا ہے کہ ابھی عبر کو واسطہ دے دوں ابھی عبر برسنے لگے تیرے ہی تفیل میں پارشیں ہوتی ہیں اے سلوات بھی دے بلنا آواز تیرے ہی تفیل میں پارشیں ہوتی ہیں چھ سات ورسنہ سینہ رسول اللہ کا اور جناب ابو طالب فرما رہے ہیں کہ تیرے ہی بدورت بارش ہوتی ہے تیرے ہی تفیل میں بارش ہوتی ہے یہ ہے ایمان ابو طالب سِمَالُ الْيَتَامَ وَعِشْمَةٌ لِلْعَرَامِلِي ارے آپ یتیموں کے بھی سرپرست ہیں اور بیواؤں کے بھی پناہ گاں ہیں اور اس میں ایک شیر اور بھی ہے بہت توجہ رہے ہیں ایک شیر اور ہے وہ ترات ہے کہ اعوذو برب الناسے مِن کُلِ تَاعِنِن اعوذو برب الناسے مِن کُلِ تَاعِن تَاعِنِن عَلَيْنَا بِسُورِن وَمُلِحِن بِبَاطِلِي میں انسانوں کے رب کی پناہ مانتا ہوں ان تمام تانہ کرنے والوں سے جو مجھ پر کفر کا تانہ دیتے ہیں جو مجھ پر کفر کا تانہ دیتے ہیں اور مجھ پر برائیوں کی طرف نسبت دیتے ہیں وہ سب کے سب باطل کے اوپر ہیں اور میں حق کے اوپر ہوں قیامت تک کے لیے ابو طالب نے فیصلہ کر دیا کہ جو بھی میرے ایمان میں شک کرے وہ باطل پر ہے مجھ پر کفر پر ہے تو سبب بالمحمد وآل اللہ اطلا rolling موسیقی 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 اور آج بھی عرب کے جو پڑھنے والے ہیں عدب کے ان کو آج بھی یہ قصیدہ پڑھایا جاتا ہے عربی عدب میں آج بھی عربی عدب میں دو قصیدے ایسے ہیں کہ جس کو دنیا والے بھلا نہیں سکے ہیں دو قصیدے ایسے ہیں کہ جو آج بھی عدب کی شان بنے ہوئے ہیں جو باعث فخر بنے ہوئے ہیں ایک وہ قصیدہ جو فرزدق نے کہا تھا چوچھے امام کی شان میں دوسرا یہ قصیدہ جو جناب ابو طالب نے فرمایا تھا رسول اللہ کی شان میں ایک سلوات بھیجے برناوار بہت توجہ رہے جو اس کرنا چاہتا ہوں یہاں سے بھرپور توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی شیر کیا ہے جب میں نے آپ کے سامنے پیش کیا جناب ابو طالب فرما رسول اللہ کا سن ہے چھے یا سات برس کا جناب ابو طالب کے زبان پر شیر ہے قرآن کا آخری سورہ کون ہے قرآن کا آخری سورہ قل اعوذ بررب الناس قل اعوذ بررب الناس آخری سورہ آخری سورہ شروع ہو رہا ہے آخری سورہ شروع ہو رہا ہے آخری سورہ شروع ہو رہا ہے اور پہلا سورہ کیا ہے الحمدللہ رب العالمین پہلا سورہ کیا ہے الحمدللہ رب العالمین شبت ابن جوزی بہت مشہور سنی عالم بہت مشہور سنی عالم اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے علماء نے تحریر کیا ہے کہ جب جناب ابو طالب نے جب ان کا نکاح ہو رہا تھا جناب فاطمہ بیتی ارشد سے تو جناب ابو طالب نے خدبہ نکاح خود پڑھا تھا خدبہ نکاح خود پڑھا تھا وہ خدبہ نکاح شبت ابن جوزی دشمنے اہل بیعت ہے اہل بیعت کا دوست نہیں ہے اہل بیعت کا چاہنے والا نہیں ہے دشمنے اہل بیعت سے اپنے جوزی مگر مسلمانوں میں بہت بڑا عالم مانا جاتا ہے اس نے لکھا ہے کہ جب ابو طالب نے اپنا نکاح کا خدبہ پڑھا ہے تو نکاح کا خدبہ اس طرح سے شروع کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین قرآن کی ابتداء بھی اس جملے سے جو ابو طالب کی زبان کے اوپر قرآن کی انتہا بھی اس جملے کے اوپر قرآن کی انتہا بھی اس جملے کے اوپر جو جناب ابو طالب کی زبان کے اوپر اپتداء بھی اسی جملے سے جو جناب ابو طالب پہنچ چکے انتہا بھی اسی جملے پر جو جناب ابو طالب کی زبان پر پہلے سے آ گیا پہلے سے آ گیا بس دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں تیسری کوئی صورت نہیں ہو سکتی پہلی صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ جملہ ابو طالب کی زبان پر ہے جملہ ابو طالب کی زمان پر ہے اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آ رہا ہے اتنا پسند آ رہا ہے کہ قرآن کا جز بنا دیا اس کو سورہ الحمد کا جز بھی ہے آخری سورہ کا جز بھی ہے اگر اس کو نہیں مانتے ہو تو دوسری بات ماننا پڑے گی دوسری بات ماننا پڑے گی میں پوچھنا چاہتا ہوں قرآن تھا کہاں سر رسول اللہ کا سنہ چھ سات برس کا قرآن کہاں تھا قرآن کہاں تھا ہر مسلمان عالم کہے گا کہ لوہ محفوظ میں تھا قرآن لوہ محفوظ میں تھا قرآن ہے لوہ محفوظ میں اور آیت ہے قرآن کی ابو طالب کی زبان پر قرآن مجید ہے لوہ محفوظ میں اور قرآن کی آیت ہے ابو طالب کی زبان پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ قرآن کے نزول سے پہلے ہی لوہ محفوظ میں قرآن کا مدالیہ کیا گلتے ہیں محمد 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 سلمان الحمد للہ رب العالمین جیسے قرآن مسلمان کھلتا ہے پہلے سورہ پہلے سفرے کے اوپر وہ جملہ موجود جو جناب ابو طالب کے زبان کے اوپر اور آپ کسی بھی جانتے سب بچے بچے کو واقفیت ہے کہ ایک سو چودہ سورہ قرآن مجید میں ایک سو چودہ سورہ قرآن مجید میں آپ نماز میں دوسرا سورہ کوئی بھی پہلی جے دوسرا سورہ کوئی بھی پہلی جے سورہ بقرہ شروع کر دی جے سورہ رحمان شروع کر دی جے سورہ نساء شروع کر دی جے دوسرا سورہ کوئی پہل سکتے ہیں لیکن پہلا سورہ واجب ہے کہ سور الحمد ہونا چاہیے تمام مسلمان فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ بغیر سور الحمد کے نماز نہیں ہو سکتی بغیر سور الحمد کے نماز نہیں ہو سکتی جب تک کہ سور الحمد نہ پڑھے اس وقت تک نماز ہو ہی نہیں سکتی چاہے پورا قرآن کو نہ پڑھ جائے چاہے پورا قرآن کو نہ پڑھ جائے نماز نہیں ہوگی جب تک سور الحمد کو سامن نہ کیا جائے سور الحمد پڑھو تو نماز ہوگی کہ جس میں وہ لفظیں جو جناب ابو طالب کی زبان پر جس میں وہ آیت جو جناب ابو طالب کی زبان کے اوپر جب تک سورہ الحمد نہ ہو اس وقت تک نماز نہیں ہو سکتی پالنے والے سورہ الحمد کی اہمیت کو اگر بتانا تھا تو ایک ہی رکت میں واجب کر دیتا بہت توجہ چاہوں گا ایک ہی رکت میں واجب کر دیتا کہ پہلی رکت میں سورہ الحمد پڑھ لو بقید دوسری رکت میں سورہ الحمد کے علاوہ کوئی بھی سورہ اور پڑھ سکتے ہو نہیں دونوں رکتوں میں واجب ہے پہلی رکت میں بھی سورہ الحمد پڑھنا واجب دوسری رکت میں بھی سورہ الحمد پڑھنا واجب پالنے والے یہ کیا تُو نے شرط رگا دی کہ دونوں رکتوں میں سورہ الحمد پڑھو ورنہ نماز نہیں ہوگی تو آپ یاد رکھیں کہ اسلام میں ہمیشہ گواہی کے لیے کم از کم دو گواہ ضروری ہے جب تک دو گواہ نہ ہو گواہوں کی تعداد مکمل نہیں ہوتی کم از کم دو گواہ ہونا چاہیے کسی بھی چیز کی گواہی کے لیے کم از کم دو گواہ ہونا چاہیے ہمارے ہی خاندان کے شاہد نابر زاخر لکھنگن کی مشہور ان کا ربائی ہے کہ احمد کو جو اللہ نے شاہی دے دی احمد کو جو اللہ نے شاہی دے دی ہر چیز انہیں تا مہو ماہی دے دی شک لائے جو بہت توجہ شک لائے جو اجاز نبی میں کاخر مہتاب نے دو ہو کے گواہی دے دی مہتاب نے دو ہو کے گواہی دو ہو کے گواہی دے دی اس کی احمیت ابتیاد یہی ہے کہ اگر اکیلا گواہی دیتا تو گواہوں کی تعداد پوری نہ ہوتی اس لئے دو ہو کر گواہی دی تاکہ گواہوں کا جو نساب ہے وہ پورا ہو جائے دو ہو کر گواہی دی تو میں تو سمجھتا ہوں کہ نماز کی دو رکعتیں نہیں ہیں کہ جس میں سورہ الحمد ہے کہ جو ایمان ابو طالب کا گواہ ہے کہ ایمان ابو طالب کا گواہ ہے یہ دو رکعتیں نہیں ہیں بلکہ اللہ نے قیامت تک کے لیے ایمان ابو طالب پر دو گواہ مہین گل دی جو قیامت تک ایمان ابو طالب بھی گواہی دیتے رہے ہیں ایمان ابو طالب پر دو گواہی دی بیدیان سے بیدیان سے بیدیان سے بیدیان سے بیدیان سے بیدیان سے نارے ہیگری نارے سلام امام ابو طالب امام ابو طالب پر دو گواہی دیتے رہے ہیں جو فانڈا کے سنوے میں یہ اعلان ہے کہ پر پر پرشی میرے اعلان سے بہرحال کافی فرق پڑا اور لوگوں میں توجہ ہوئی ہے لیکن جتنی توجہ کرنا چاہیتی ہوتی توجہ بھی نہیں ہوئے لہذا گزارش ہے کہ آج بھی آپ حضرات اس سلسلے میں جو فانڈ ہے اس میں آپ امداد فرمائے کیونکہ امام کے نام سے ہے اور امام کے نام سے ظاہر کے ایک پیسے کے بھی اگر کوئی خرد برد ہوگی تو انشاءاللہ سزا خود امام دیں گے لہذا بلکل متمہین آپ پر ہیں کہ اس میں انشاءاللہ وہی شریعت کے مطابق انشاءاللہ اس کے بدوکر بھی خرچ ہوگا وہ قوم کے اوپر خرچ ہوگا قوم کے سلسلے میں خرچ ہوگا انشاءاللہ اور جتنی آپ مدد فرمائیں گے اتنی زیادہ یہ قوم کی مدد کر سکے گا یہ فرد زیادہ بزارش ہے کہ اس کے آپ زیادہ سے زیادہ امداد فرمائے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ مدد کر سکے سلوات بھی دیبال محمد اسی طرح سے ہمارا دوسرا ادارہ ہے وہ ادارہ جو ہے نور ہدایت کے نام سے ہے جس سے بشمار کتابیں تک چھپکی ہیں اور تبلیغ دین میں یہ ادارہ بہت کام کر رہا ہے لہذا اس بزارش ہے کہ نور ہدایت کے سلسلے میں بھی آپ کو توجہ دیں جیسا ہمارے ادارے ہیں چل رہے ہیں اللہ ملگ الگ ہے لیکن ادارہ جو ہے اس مجیدے ایک کی ہیں دونوں کہ جو دونوں خدمتیں کر رہے ہیں لہذا اس کے لئے بزارش ہے کہ اس میں بھی آپ اس دونوں کا کام الگ الگ ہے اس کا کام نہیں ہے کہ کتابیں چھاپی جاتی ہیں احوال کے ذریعے چھپتا ہے اس کے ذریعے سے رسالے و مجلے چھپتے ہیں جو پرانی کتابیں جو جس کے ایک ایک نسخے کل دنیا میں رہ گئے ہیں ہماری کوشش ہے کہ سب کی فوٹو کاپی جو ہے فوٹو کاپی کر کے اس کو جمع کر لیا جائے تو اب تک بہت کئی ہزار کتابوں کے نسخے جو ہیں وہ فوٹو کاپی کی صورت میں جمع ہو چکے ہیں تاکہ یہ کتابیں دنیا سے جو مہو ہو جانے والی ہیں وہ کتابیں محفوظ و معمول رہے ہیں لیکن دنیا میں کوئی ایک نسخہ رہ گیا ہے لہذا یہ دور حدایت کس کا کام کر رہا ہے اور امام زبانہ ایک خاص جو ہے وہ جوانوں کے لئے اور بچوں کے لئے اور خواتین کے لئے کام کر رہا ہے لہذا دونوں کے سجرے میرے گزارش ہے کہ آپ حضرت کی مدد فرمائیں سلوات بھیجیب محمد بس جراب ابو طالب کے اوچھنے کرا گیا ہے لہذا دو چار جملے عورت کرنا چاہتا ہوں آپ دیکھیں یہ بات کہی آج پڑھے لکھے لوگ بھی جو دوسرے فیقوں کے ہیں آپ کبھی کبھی کہتے ہیں انہیں تر آتے ہیں جراب ابو طالب سے سلوے کہ ایمان نہیں لائے تھے مومن نہیں تھے حالتِ کفر بزگیاں سے گئے تھے اور رسول اللہ نے بہت کوشش کی کہ وہ ایمان لائے لیکن وہ انہیں کلمہ نہیں پڑھا اور ایمان نہیں لائے اور جو ہوں اسرار کرتے ہیں کہ نہیں صاحبِ ایمان اور صاحبِ اسلام تھے تو وہ کہتے ہیں بھئی آپ اتنا اسرار کیوں کر رہے ہیں ان کے سلسلے میں آپ کو اتنی زد کیوں ہے کہ مومن تھے کبھی کبھی یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ آپ کو اتنی زد کیوں ہیں مومن تھے ظاہر ہے کہ وہ کوئی امام نہیں تھے رسول نہیں تھے پہگمبر نہیں تھے کہ امام رسول پہگمبر نہیں تھے تو اگر ان کو کہہ رہے ہیں کہ عالد کفر دنیا سے گئے تو آپ اس میشہ شدد سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ مسلمان تھے کوئن سی آفت آ جائے گی اگر ان کو کافر مان لیں گے کوئن سی قیامت ٹوٹ پڑے گے اگر ان کو کافر مان لیں گے ظاہرک نہ امام نہ پیغمبر نہ رسول اب اگر ہم کو کافر مانتے بھی ہیں تو آپ لوگ اتنا زیادہ شدد سے ان کے ایمان پر اسرار کیوں کو یہ ہم سے کبھی کبھی بات کہی جاتی ہے تو میں ارت کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم نے جناب ابو طالب کو مادلہ مادلہ کافر و مشک مان لیا تو آپ کہتے کونسی قیامت ٹوٹ پڑے گی کونسا آسمان پھٹ پڑے گا تو میں کہوں گا واقعی قیامت ٹوٹ پڑے گی آپ جو کہہ رہے ہیں وہی ہوگا واقعی قیامت ٹوٹ پڑے گی واقعی آسمان پھٹ پڑے گا اگر ابو طالب کو کافر مانا اگر ابو طالب جناب ابو طالب کو مادلہ مشک مانا تو واقعی آسمان پھٹ پڑے گا واقعی آسمان جو ہے وہ ٹوٹ پڑے گا کیونکہ تمام مسلمان رسول اللہ کو افضل الانبیاء مانتے ہیں سردار انبیاء ہیں سید المرسلین ہیں ہر نبی سے افضل ہیں ہر رسول سے افضل ہیں ہر پیغمبر سے افضل ہیں ہے مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے یہ بھی عقیدہ نہیں ہے یہ بھی چھوڑ دیا ہے نہیں ہر مسلمان کہے گا کہ رسول اللہ ہر نبی سے افضل ہے ہر رسول سے افضل ہے تو لہٰذا اب آپ کی غیرت کیا کہتی ہے یہاں پر آپ کی غیرت کیا کہتی ہے ایک واقعہ میں نے سنا ہے آپ پہتا نہیں صحیح ہے کہ غیرت ہے وہ واقعہ ایس طرح سے ہے کہ دہلی میں ایک مسجد ہے وہاں جہاں مسجدوں میں نماز بھی ہوتے ہیں دوسرے قسم کے لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ مسجد ایسی ہے کہ جس میں باہر کے لوگ بھی دیکھنے آتے ہیں شیعہ ٹورس وغیرہ بھی اس مسجد کو دیکھنے آتے ہیں تو ایک انگریش ٹورس جو تھا وہاں پر اس مسجد کو دیکھنے کے لیے آیا تاریخی حیثیت بھی اس کی ہے جب دیکھنے کے لیے آیا تو وہاں کے اوپر جہاں نمازی تھے وہاں کچھ جیب کتری بھی پہنچ جاتے ہیں لہٰذا کسی جیب کتری نے اس کی جیب کٹ لی اس انگریش کی وہ جیب کٹ لی اب اس کو جالے کے زمانہ تھا اس کو احسان بھی نہیں ہوا کہ اس کی جیب کٹ گئی ہے وہ مسجد دیکھ داکھ کے باہر نکل آیا وہ اپنی گاڑی پر سوار ہونا ہے اس کو احسان بھی نہیں تھا کہ میری جیب پٹی ہے میرا بٹوہ نکل گیا ہے اس کو پتا گئی تھا وہ اپنی گاڑی پر جیسے ہی سوار ہونے لگا ہے جانے کے لیے اس نے ارادہ کیا جلدی سے ایک شخص دورتہ آیا اس کے پاس ایک شخص دورتہ آیا اور کہا یہ لیجئے آپ کا بٹوہ یہ لیجئے آپ کا بٹوہ کہا رہے تمہارے پاک کیسا ہے جلدی اس نے اپنی جیبیں دیکھی دیکھا جیب کٹی ہوئی بٹوہ غائب کہا تمہارے پاک کیسے آگے کہا تمہارے پاک کیسا ہے کہا میں نہیں آپ کی جیب کٹی بہت توجہ رہے میں نہیں آپ کی جیب کٹی ہے مگر یہ بٹوہ میں آپ کو واپس کر رہا بٹوہ آپ کو واپس کر رہا اس انگریز نے حیرت سے کہا کہ مجھے خبر کو نہیں بھی میں چلا جاتا ہے یہاں پھر گھر پر جا کر مجھے پتا چلتا جائے ہوٹل بھی جاں ٹھہ رہا ہوں وہاں پتا چلتا ہے جیب کا ٹی وی ہے مجھے پتا بھی نہیں چلتا کہ تم نے جیب کٹی ہے تو تم نے یہ واپس کر رہا واپس کر رہا ہے اب اس جیب کترے کے جواب سنیے اس نے کہا میں ہوں مسلمان آپ ہے عیسیٰ آپ ہے کرسین تو میں نے جیب تو آپ کی کٹ ہی مگر مجھے بے کہ کٹنے کے بعد یہ دھیان آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان حشر میں آپ جنابی عیسیٰ تے شکایت کریں کہ میں مسجد میں گیا تھا اور کسی مسلمان نے میری جیب کٹ لی اور جناب عیسیٰ شکایت کر دے ہمارے رسول سے اور میرے رسول کو شرمندگی ہو جائے وہاں کے ہوا عیسیٰ کے سامنے میرا رسول عیسیٰ کے سامنے شرمندہ ہو جائے تو مجھے یہ گوارہ نہیں ہوا کہ میرے رسول کو عیسیٰ کے سامنے شرمندگی ہو لہذا میں آپ کے یہ بٹوا واپس کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جیب کترے میں اتنی غیرت تھی ایک جیب کترے میں اتنی غیرت تھی کہ کہیں رسول کا سر نہ جھگ دا عیسیٰ کے سامنے اور ظلیم و سلیم ہیں سردار انبیاء ہیں عیسیٰ سے ہزاروں گناہذر ہیں کہیں عیسیٰ کے سامنے رسول کا سر نہ جھگ جائے یہ جیب کترے کو گوانا نہیں ہوا مجھے اتنا بتاؤ کہ جناب موسیٰ سے افضل ہیں یا نہیں ہمارے رسول جناب موسیٰ سے افضل ہیں یا نہیں ہیں ہر مسلمان کہے گا کہ ہمارے رسول جناب موسیٰ سے افضل ہیں اور کہیں زیادہ افضل ہیں لیکن قرآن گواہی دے رہا ہے کہ جب قرآن کے بہل بھی جناب موسیٰ پہنچتے ہیں ننجنہ سے سن ہے تین دن کا سن ہے بھوک سے پریشان ہیں اس کے بعد قرآن حکم دیتا ہے کہ دائیوں کو بلایا جائے تاکہ بچے کو دودھ بلائیں جو دائی آتی ہے موسیٰ مو پھیل لیتے ہیں موسیٰ مو پھیل لیتے ہیں موسیٰ مو پھیل لیتے ہیں قرآن اعلان کر رہا ہے بہر رمنا علیہ المرادے ہم نے موسیٰ کے اوپر مشرقہ عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا ہم نے موسیٰ کے اوپر مشرقہ عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا جب با آئی ہے انہی نے دودھ پلایا ہے تو موسیٰ نے دودھ پیا ہے تو تین دن کے موسیٰ کو تو معلوم تھا کہ کافر کی غزہ کیا ہوتی ہے اور مسلم کی غزہ کیا ہوتی ہے مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ابو طالب کافر ہے کہ اٹھانا مرز نج اسی ابو طالب کے دسترخان پر رسول کھانا نوچ پر مارے بتاؤ موسیٰ افضل ہے کہ رسول ہم جائے موسیٰ افضل ہے موسیٰ 장난 Wyde موسیٰ افضل ہے حیلی علیہ علیہ السلام سوالکہ اور فضائل کا موقع نہیں رہا انشاءاللہ دو چار جملے جو باقی رہے ہیں انشاءاللہ توفیق اور حیات رہی تو انشاءاللہ کل کی مجلس میں ارض ہو جائیں گے جنہاں ابو طالب کے سلسلے میں اب دامن وقت میں گنجائش نی رہی ہے ہاں یہی خانوادہ ابو طالب ہے جس نے اسلام کی حفاظت کی ہے جس نے اسلام کا مکمل ترین نمونہ جو اسلام کا بہترین نمونہ آج عام طور سے کیونکہ جنابی محمد کے مسائب عام طور سے پڑھے جاتے ہیں پر کیونکہ میں جناب زینب کا دن ہوتا ہے جو ہم جناب زینب اس میں ان بچوں کا تذکرہ کرتا ہوں لہذا میں آج کے دن کسی اور شہید کا تذکرہ کرتا ہوں اور میرے والد مرہوم مجھے یاد ہے کہ آج پانچی محرم کو وہ جناب حر کا ذکر کرتے کردار اہل بیت ایک کردار خانوادہ رسالت جس فضہر نے چاروں طور سے آ کر گھیرا ہے ایک ہزار کا لشکر ہے جو ہر کے ساتھ امام کے ساتھ کل بہتر لوگ میں چھوٹے چھوٹے نننے بچے بھی ہیں جس میں ایک تین برس کی سکینہ بھی جس میں ایک نننہ سالی ازغر بھی ہیں ہر نے چاروں طور سے گھیر لیا اے ہر کیا بات ہے کیوں آئے ہو کہا آپ کو گرفتار کرنے آئے آپ کو ابن زیاد کے دربان میں گرفتار کر کے لے جانا ہے روایت کہتی ہے اے امام کے نگاہ ہر کے چہرے پر پڑی دیکھا ہر کے چہرے کا رنگ زرد کہا کیا بات ہے تمہارے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا ہے کیا بات ہے کہا فرزد رسول ہمارا پانی ختم ہوگی ہے ہم سب پیاسے ہیں ہم سب پیاسے تڑپ رہے ہیں تو امام نے فرمایا گرفتار بات نہیں کرنا پہلے پانی تو پیرو حکم دیا کہ سب کو پانی پلایا جائے ایک ہزار لوگ تھے ادھر ادھر کھل بہتر لوگ تھے دہر بہتر کے لیے کتنا پانی ہوگا ادھر ایک ہزار لوگ پانی پلانا تھا سب کو پانی پلایا اور اس کے بعد امام کا حکم یہ تھا کہ جانوروں کو بھی شہراب کیا جائے اور جب تک کوئی جانور خود اپنا چہراندہ ہٹا لے پانی سے اس وقت کے سامنے سے پانی ہٹایا نہ جائے حکم امام کا اس کے بعد روایت کہتی ہے ایک شخص کچھ خیتا ہے کہ میں اتنا پیاسا تھا اور پیاس میں اتنا گھبرایا تھا کہ جب بھی پانی پینا چاہتا تھا ہاتھ کام جاتا تھا پانی گر جاتا تھا ہاتھ کام جاتا تھا پانی گر جاتا تھا جیسے امام حسین نے منظر دیکھا وہ کہتا ہے حسین خود آگے بفے اور آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا اندہ داروں مجھے اتنا بتا دو کہ اگر دشمنوں کو یہ پانی نہ پلایا گیا ہوتا تو پھر سات محرم سے حسین کے بچے پیاسے نہ پلایا لیکن بچوں کا پیاسہ ہونا گوارہ کر لیا مگر دشمن کا پیاسہ رہنا آپ کا حسین نے گوارہ نہیں کیا حسین کے بچے پیاسے تڑپ رہے ہیں الہتش الہتش کی صدایں بلند ہیں مگر ایک ہزار لوگوں میں سے کسی کی غیرت نہیں جاگ رہی ہے اور یہی حسین تو ہے کہ دنہیں اپنے بچوں کا پانی ہمیں پلا دیا تھا لیکن ہر کی غیرت جاگ گئی سبی آشور نواہت کہتی ہوں کہ ہر پوری راہ ٹہل رہے پوری راہ ٹہل کر گزاری عجیب بیچینی کا عالم ہے عجیب اس طرح کا عالم ہے پہنچ جاتے ہیں اسی شب میں عمر سعید کے پاس جو سردارِ لسکر ہے اے عمر سعید کیا کل جنگ ہو کر رہے گی کیا تیہ ہو گیا کل جنگ ہو گی عمر سعید جواب دیتا ہے اے حرک کل ایسی جنگ ہو گی ایسی جنگ ہو گی کہ پورا میدان کٹے ہوئے ہاتھوں اور پیروں سے بھر جائے یہ سننا تھا حرک کا اپنے لگے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا بدن پر تھر تھری پڑ گئی پسر سعید نے گھبرا کر کہا اے حرک ارے اس وقت کوفی کے سب سے بڑے بہادر تم ہو تم سے بڑھ کر کوفی کوئی بہادر نہیں ہے لیکن جنگ کے نام سے تمہارے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا بدن پر تھر تھری پڑ گئی کہ جنگ سے ڈر گئے حرک فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں جنگ سے نہیں ڈرا ہوں بلکہ ایک طرف جہنم ہے ایک طرف جنت ہے جہنم میں جلنے کی مجھ میں تاو نہیں جہنم میں جلنے کی مجھ میں طاقت نہیں پوری رات جا کر گزاری یہاں تک کہ صبح نبودار ہوتی ہے صبح نبودار ہوتی ہے چلے امام حسین کے لشکل کی طرف اس طرح کے چلے کہ جیسے ایسا ہاتھ دادا ہو کہ اپنے گھوڑے کو فرات میں پانی پلانے لے جا رہے ہیں پہلے فرات کا رخ کیا اس کے بعد وہاں سے مڑے امام حسین کی طرف بیٹا ساتھ ہے غلام ساتھ ہے راستے میں بھائی ملا بھائی نے پوچھا اے ہر کلھر جا رہے ہیں اے ہر کہاں جا رہے ہیں کہ آقا کی خدمت میں جا رہا ہے اپنے گناہوں کو معاف کروانے جا رہا ہے اپنی خطا کو معاف کروانے جا رہا ہے بھائی نے کہا اتنا بڑا جرم کیا ہے تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے تم نے آج دو حسین کے بچے پیاسے ترک یہ تمہاری حجات ہے تم معافی مانگنے جا رہے ہو کیا حسین معاف کر دیں گے تمہیں کہ نواز سے رسول تمہیں معاف کر دیں گے خود کا جواب سننی دے خود جواب دیتے ہیں میرا آقا بہت قریم ہے میرے آقا دل دل بہت نصیح ہے مجھے یقین ہے کہ میرا آقا مجھے معاف کر دے گا میرا مولا مجھے معاف کر دے گا قریب پہنچتے ہیں قریب پہنچتے ہیں اپنے بیٹے سے کہتے ہیں گھوڑے سے اترے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے ہاتھ رومہ ان سے بان دو ہاتھ بان دیئے کہ آبا جو ہے وہ میرے چہرے پر ڈال دو میں حسین کے سامنا کیسے کروں گا میں آقا کے سامنا کیسے کروں گا میرے چہرے کو چھپا دو ہاتھوں کو بان دو پھر اس عالم میں پہنچے امام حسین کے قریب اپنا سر امام حسین کے پیروں پر رکھ دیا قدموں پر رکھ دیا امام فرماتے ہیں کہ اے آنے والے سر تو اٹھا ارے تو ہے کون کہ آقا اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک یہ نہ کہہ دیجئے کہ معاف کیا جب تک یہ نہ کہہ دیجئے کہ معاف کیا امام حسین نے فرمایا میں نے بھی معاف کیا اور میں نے خدا نے بھی معاف کیا اب حرم نے سر اٹھایا کہ آقا میں ہوں گناہگار ہوں میں ہوں گناہگار ہوں آپ کے بچوں کو بہت ستایا ہے اہلِ بیت کو بہت عذیت دی ہے ذرا یادت دیجئے میں بیویوں سے نہیں معافی مانوں میں شہزادیوں سے نہیں معافی مانوں تو ان سے بھی معافی مانگ لوں اجازت ملی ہر گھوڑے پر سوار ہوئے خیموں تک پہنچے خیمے کے قریب آکر آواز دی اے شہزادیوں ہر کا سلام قبول کرو میں ہر معافی مانگے آیا ہوں لوایت کہتی ہے کہ چیسے ہر کی آواز سنی بچوں نے فری آتی ہاں اے پیاس ہمارے بارے ہاں اے پیاس ہمارا کلیجہ بھولے دے لی ہے میں آیت کہتی ہے سنیے سنیے تاریخ کہتی ہے ان نے اپنے کوئی دھولے سے زمین پر گرا دیا دھولے سے زمین پر گرایا خود اپنا دھور پھیکا اور خواہ کے کرملا اٹھا اٹھا گیا اپنے سر پر ڈالے لگے اے بی بی ہو اپنے کناہ گار کو باپ کر دھو اے شہزادی زینب وعدہ کیجئے کہ میدان حجر میں اپنی ماں سے میری شکاہت نہ کیجئے فاطمہ زہرہ سے میری شکاہت نہ کیجئے گا شہزادی نے جناب فلٹا سے کہلوایا اے فضا جا کر کہہ دو کہ جب میرے بھائی نے ماں کیا تو میں نے بھی تمہیں ماں کیا بگر اے ہر تم بھی ہمیں ماں کر دو تم بھی ہمیں ماں کر دو ہر نے ہاتھ جوڑے اے شہزادی ماں کی کیسی کا فضا نے کہا شہزادی کہہ رہی ہے کہ تم بھی ہمیں ماں کر دو شہزادی سے پوچھنا ماں کیسی کہہ دادی نے فرمایا جب دشمن بن کر آئے تھے تو ہم نے اپنے حصے کا پانی پھلا دیا تھا اب دو از بن کر آئے ہو پانی کا ایک اترابی ہو اور ایمان حسین کی خدمت پر پہنچے آقا بڑا گناہگار ہوں بڑا گناہگار ہوں ارے شاید شاہ کر گناہ ہوگا کفارہ ہو جائے میرے بیٹے کو اجازت دیجئے جائے میدان جنگ میں جب میرے سامنے وہ قتل ہوگا جب خاک و خون میں لوٹے گا تو شاید میرے گناہ کے کفارہ ہو جائے پس آخری جملے ہیں ازاداروں بیٹا جاتا ہے دادے شجاہ دیتا ہے زخمی ہو کر گرتا ہے آواز دیتا ہے بابا کو بابا خبر لیجئے تیزی سے ہر دوڑے چاہتے تھے اپنے بچے کے قریب جائیں اب جو قریب پہنچے تو دیکھا وہاں کوئی پہلے سے موجود ہے کوئی پہلے سے موجود ہے قریب پہنچے دیکھا حسین ہر سے پہلے پہنچ گئے آقا حسین ہر سے پہلے پہنچ گئے ہر نے لاش اٹھانا چاہیے حسین نے روک دیا اے ہر کیا غضب کر رہے ہو کہیں بوڑے باپ بھی جوان بیٹوں کے لاشیں اٹھاتے ہیں ارے میں لاش اٹھاؤں گا امام نے لاش اٹھائی بندے شہیدہ میں رکھ دی اے آقا آپ نے ہر کو روک دیا تھا لیکن آپ علی اکبر کے سرہ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف حسرت سے دیکھ رہے ہیں آقا کس کو ڈھوڑ رہے ہیں کس کو اتلاز کر رہے ہیں کہیں ابباس نظر آ جائے کہیں انہوں محمد نظر آ جائے کسی کو تو بدل کے لیے پھٹا رہے ہیں جب کوئی نظر نہیں آیا تاریخ کہتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکل آئے حسین نے انہی کو آواز دی اے منی حاشر کے بچوں آؤ اور حسین کی مدد کر اور آخری دو جملے بس آخری دو جملے ازازارت چھوٹے چھوٹے بچے لاشہ علی اکبر لیے ہیں پیچھے پیچھے حسین والی اکبرا والی اکبرا کہتے ہوئے اس مقام پر پہنچے کہ جہاں قاسم کی لاش رکھی ہوئی تھی لوایت کہتی ہے کہ جناب علی اکبر کی لاش کو قاسم کی لاش کے قریب رکھا لوایت کہتی ہے حسین درمیان نہ بیٹھ گئے دونوں لاشوں کے درمیان نہ بیٹھے ایک پہنو میں علی اکبر کا لاشا ایک پہنو میں قاسم کا لاشا ایک ہاتھ علی اکبر کی لاش پر رکھا ایک ہاتھ قاسم کی لاش پر رکھا دیکھنے والے نے مندر دیکھا آسمار کدھر رکھیا والے والے تو دیکھ رہا ہے میں غریب ہو جیا میں بے سہارا ہو جیا میرے دامن میں کچھ باقی نہیں بچا اور جو تھا تیری راہ میں نشاور کر دیا اب حسین کا دامن خالی ہے اب تیری بارگواہ میں کیا فیتا سہارا ہو رہا ہے یعینجا یعینجا یعینجا